دوستو چودہ اگست انیس سو سنتالیس جہاں ایک طرف یہ دن تھا جشن منانے کا وہاں ہی دوسری طرف ایک خطرناک بٹوارہ ہوا تھا ملک کا چودہ اگست انیس سو سنتالیس سے ایک اپریل انیس سو اٹالیس تک لگ بگ پچاس لاکھ ہندو اور سکھ اپنا سب کچھ چھوڑ کر پاکستان سے انڈیا چلے گئے تھے اور اسی طرح ساٹھ لاکھ مسلمان اپنا سب کچھ چھوڑ کر انڈیا سے پاکستان آئے اس وقت مذہب کے نام پہ ماحول اتنا گرم تھا کہ لگ بگ دس لاکھ معصوم لوگوں کو اپنی جان گوانی پڑی آزادی سے چوبیس گھنٹے پہلے تیرہ اگست انیس سو سنتالیس کو ایک ٹرین امریسر سے لاہور کے لیے روانہ ہوتی ہے لیکن جب یہ ٹرین پہنچتی ہے تو اس میں ایک انسان بھی زندہ نہیں بجا ہوتا اور اس واقعے کے بعد دونوں طرف سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور نہ جانے کتنی معصوم لوگوں کی جانیں اس میں چلی جاتی ہیں یعنی آزادی سے کچھ روز پہلے تک جو لوگ انگریز سے ہلاڑ رہے تھے آزادی کے لیے آزادی ملنے کے بعد ایک دوسرے کے خطرناک دشمن بن گئے تھے اسی خطرناک مائیگریشن میں ایک نام تھا بکشی رام سنگھ جی ہاں بکشی رام سنگھ ایک ایسی داستان جو آج تک نہ آپ نے سنی اور نہ کسی نے بتائی ہم آپ کے لیے اسی سلسلے کا ایک ایسا ویلوگ لے کر آ رہے ہیں جس میں اس راست سے پردہ اٹھایا جائے گا بٹوارہ بکشی رام سنگھ اسلام علیکم میری ویورز آپ کا راجہ ڈالر ویلاؤگ میں خشام دید ہے آج ہم موجود ہے تحصیل گجر خان کے گاؤں کانتریلا میں جہاں پر آپ کو ہم بہت ہی قدیم سکھوں کی ماجگاہ دکھائیں گے ڈیٹیل کے لیے ہمارے پاس آج موجود ہے ادھر پروس کے ہی رہشی ہے سید قازم عباد صاحب جو ہمیں ساری ماری کی جو ہے جس کو اپنی زمانے ماری بولتے یہ جو بہت ہی پرانی بیلڈنگ ہے اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل بتائیں گے کہ یہ کب بنی ہے اور اس کی کیا ڈیٹیل تھی اور یہ کترے عرصے سے یہاں پر یہ بلکل اسی طرح آثار قدیمہ کا منظر پیش کر رہی ہے تو اس بارے میں ہم جو ہے نا سید بادشاہ سے پوچھتے ہیں شاہدی بہت شکریہ پہلے تو آپ کا آپ نے ٹائم نکالا ہمارے چینل میں آپ آئے ہیں اس کے بارے میں ہم نے ذکر ہی چکریہ جی بہت شکریہ آپ کے چینل کا بہت شکریہ جیسا کہ ناظرین و سامین باز یہ ہے کہ یہ جو اس کے انور ہے ان کو نام ہے بخشی رام سنگھ تو اٹھارہ سو چھاسی میں اس کی بنیاد رکھی گیا ہے بلکہ یہ مکمل ہوئی ہے تو اس کے بعد جب پارٹیشن انیس سو سنتالیس کو جب معاملات گڑھ بڑھ ہوئے ہیں تو یہ جو تھے وہ اپنی بلڈنگ کو آگ لگا کے چلے گیا لیکن جو اپنے سید عبداللہ شاہ بخاری سرکار ہیں ان کی کرامت اور رحمت اور برکہ سمجھنے انہوں نے اس کو بچا لیا ہے اور اس سے پہلے کا یہ جو واقعہ ہے کہ جب یہ بلڈنگ تیار ہو رہی تھی تو جو بخشی رام سنگھ تھے وہ بہت زیادہ صدات کے عقیدت مند تھے تو جب بلڈنگ یہ بنیازوں سے اوپر جاتی تھی تو گر جاتی تھی تو ان کے جو پندت تھے برامن جون کے جو اپنے عقیدت مطابق تو انہوں نے ان سے رائے مانگی کہ یہ بلڈنگ مکمل کیوں نہیں ہو رہی ہے تو انہوں نے پوچھا کوئی آس پاس آس پڑوس میں آپ کے کوئی بزرگ ہیں تو انہوں نے فرمایا جی ایک دربار ہے تو انہوں نے کہا سب سے پہلے آپ ان سے معافی مانگیں ادھر اپنی نظر نیاز چنائیں اور پھر یہ وعدہ کریں کہ آپ جو اوپر بلڈنگ ہے جو اس کا سیکنڈ فلور ہوگا اس پہ آپ ریش نہیں رکھیں گے تو پھر یہ بلڈنگ پایا تقمیل تک پہنچی جی اور جو انہوں نے وعدہ کیا سرکار کے ساتھ اس پہ وہ کارباندھ رہے اور اس کے بعد بلڈنگ کو کافی نقصان یعنی ایک ورثہ ہم نے ضائع کیا ہے دیکھیں جو حقیقت اس کو تسلیم کرنا چاہیے یہ ورثہ ہم نے ضائع کیا ہے اس طرح سے ہم دیکھ بال لنک کر سکتے ہیں اور موجودہ جو اب یہ اس کا اختیارات ہیں وہ اپنا جو گورمنٹ سکول ہے گورمنٹ رائی سکول پونٹریل ہے ان کے جو انچارج ہیں ان کے پاس ہے ان کے پاس اس کی چابی ویرہ ہے وہ اس کی ابھی دیکھ بال کر رہے ہیں تو کوئی اس کی مینٹینس کا بھی چر رہا ہے ڈی جی صاحب کا جس طرح سے ہے پاس سلسلہ تو دیکھیں اگر مینٹینس ہوتی ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو ڈی مالش بھی کیا جا سکتے ہیں بیسیک اس بات سے انہوں نے اس کو یعنی تا خانہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں اور اس کو نیچے نیچے سے رستہ جو بنگلہ ہے سامنے انہی کا بنگلہ تھا اس کو انہوں نے اپنے میمانوں کے لیے یہ بنایا ہوا تھا جو ان کے سپیشل میمان آتے تھے وہاں پہ وہ ان کو ٹھہرائے جاتا تھا نہ بھی اس کا بنگلہ ہے آپ اس کی بھی پیچر لے لیجئے گا وہ بھی ایک تاریخی ورثہ ہے تو اس کا نیچے سے رستہ جو ہے وہاں پہ جاتا تھا اور جو میمان ہیں ان کے کھانے پینے کے انتظامہ یہاں ہوتے تھے اور وہاں پہ یہاں سے نیچے نیچے سے جا کر وہ سارا اس کو پرویٹ جی گورنمنٹ کے پاس ہیں جی گورنمنٹ کے جو ہوتے ہیں بخشی رام سنگھ کے وہ ورڈ بینک کے جنرل سیٹری ہیں تو ایک دو دفعہ ہیں انہوں نے جو ہمارا دیپارٹمنٹ ایپ جاب کو اس سے ریکریسٹ بھی کی تھی کہ اس کی مینٹینس کے لیے کوئی فنڈز غیرہ آجرا کیا جائے اور انہوں نے کیا بھی لیکن پھر کام سٹارٹ بھی ہوا اور پھر اس پہ برکاوٹ آ گی افیشلی طور پہ اور اب یہ کام رکا ہوئے بنیاد کو تقریباً ایسو سینتیس پرتیس سال ہو گئے جیسے کہ اگر یہ آپ کو کیمرہ مائند کھا سکیں وہ اس کی پلیٹ لگی ہوئی ہے بخشی رام سنگھ ان کے انہوں کا نام اور اٹھارہ سو چیاسی جو ہے اس کا وہ بنیاد رکھی گئے نہیں وہ تقریباً ساڑھے چار سو سال پرانی ہے جی اس سے بھی زیادہ پرانی ہے اور اس کی اسی گوہ میں اس کو کالی مسجد اب کا آجاتا ہے اس سے پہلے اس کو سنیری مسجد کا آجاتا تھا تو جب اس کے انجاب کے تھے وہ اپنا ایک مشہور کریکٹر ہے مجھے انڈین زبوں کا نام نہیں یاد رہا ان کے دور میں جب زیادہ لور مار ہوئے تو اس کا سنیری چھتا وہ یہاں سے امرس سار شفٹ کر دیا گیا گی وہاں پہ انہوں نے اپنے مندر پر ڈا رہی ہے تو اب اس کو کالی مسجد کیونکہ جلا دیا گیا تھا اور اس کو کالی مسجد کہا جاتا ہے تو یعنی کہ کونتگیلا کے سب سے پرانی تیزیم جو ہے وہ کالی مسجد ہے تو اور اس کے بارے میں ایک مشہور ہے کہ وہ گوہوں جو گوہوں ہیں اس کے بالکل سنٹر میں تھی تھی اب وہ گوہوں کے لاسٹ پہ چلی گیا ہے یعنی کہ زلزلہ یا جو بھی آپ اس سے گزائیوں سے جو گئے تو آپ کو یاد ہوگا جو امام برگاہ میں معجزہ ہوا ہے وہاں سے جو نیچے سے بادشاہوں نے خزانہ عطا کیا ہے وہ بھی سارا انہی سلسلوں کے اکڑی ہے بہت شکریہ جزاکر موسیقی 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 موسیقی